بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نیٹورک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی ڈیٹا کمیونکیشن سسٹم کے کمپوننٹس کیا ہے مطلب وہ کون سے ضروری چیزیں ہیں جو ایک کمیونکیشن سسٹم کا کو مکمل کرتی ہے بناتی ہیں تو آج ہم وہ پڑھیں گے بیسک ڈیٹا کمیونکیشن کمپوننٹس کے حصے ہیں جس طرح اس فگر میں دکھایا گیا ہے دو کمپیوٹر ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں نیٹورک بناتے ہیں میڈیم کے ذریعے ٹویسٹڈ پیر کیبل ہے کو ایکزل کیبل ہے یا فائبر اپٹک کیبل ہے یا وارلسلی وارلس راؤٹر کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے میڈیم کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے ڈیٹا کی ٹرانسیمیشن ہوتی ہیں تو سینڈر دوسری ریسیور میسج جو ٹرانسفر ہوگا اس کمپیوٹر سے اس کمپیوٹر میں سیٹ آف رولز سیٹ آف پروٹوکول سیٹ آف رولز جو دونوں کمپیوٹر فالو کریں گے تب ڈیٹا کی کمیونکیشن ہو سکتی ہے سیٹ آف رولز کو پروٹوکول کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپونٹ اب ہم ڈیٹیل سے پڑیں گے دیتا کمیونکیشن is the movement or transmission of data between two devices or computer what is data کمیونکیشن it is the movement or transmission of data between any two devices or computer it is the transfer of data between two points transfer of data between two points either in analog or digital form یاد رکھیں کمپیوٹر کی اپنی زبان zero one ہے digital ہے جبکہ میڈیم جو ہے physical medium وہ analog کو جانتی ہے اس کا مطلب ہے موڈیم کا ہونا ضروری ہے جو کہ ایک پروٹوکول ہے data communication system consist of five basic components sender وہ device جو data send کرتا ہے وہ sender کہلاتا ہے medium, physical medium یا wireless medium receiver جو data receive کرتا ہے message جو آپ کا ویڈیو ہے آڈیو ہے یا تصویر ہے and protocol تو اس کو اب ہم detail سے پڑھتے ہیں sender sender کو transmitter بھی کہاں جاتا ہے یہ وہ device ہے that send the message یہ کیا ہو سکتے کمپیوٹر ہو سکتے ہیں workstation workstation ایک کمپیوٹر جو کسی نیٹورک کا حصہ ہوتا ہے local area نیٹورک کا حصہ ہو سکتا ہے telephone handset جس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں یا ویڈیو کیمرہ جس کے جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ connect کرتے ہیں اور اس سے data کمپیوٹر میں بیچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اب کیا ہوا ویڈیو کیمرہ sender the transmitter converts the electrical signal into a form that is suitable for a transmission through the physical channel transmitter کا mainworks کیا ہے وہ convert کرتے ہیں electrical signal کو ٹھیک ہے جو data ہے electrical signal ٹھیک ہے into a form that is transmitted to a physical medium of channel for example TV broadcast there is a specific frequency range ہر ایک ٹی وی station کے لیے ایک frequency range دی جاتی ہے ہر ایک ٹی وی channel کے لیے ٹھیک ہے اور وہی channel وہ استعمال کرتا ہے data کو یا broadcast کو send کرنے کے لیے hence the sender ٹی وی broadcast station must translate the information signal to be sent into the appropriate frequency تو ٹی وی broadcast کیا کرے گا کہ جو information ہوگی وہ خاص frequency range میں send کرے گا that matches the frequency assigned to the sender جو sender کے frequency کے مطابق ہوگی this signal transmitted by multiple channels do not interfere with each other اس وجہ سے جتنے بھی channels ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنے frequency range ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جو broadcasting ہوتی ہے جو signal ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interfere نہیں کرتے اس لیے کہ ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے اب message کیا ہے message is the data or information data is to be transmitted جو چیز ہم transmit کرتے ہیں چاہے تصویر ہے آڈیو ہے ویڈیو ہے وہ کیا ہوگا وہ number وہ سب کچھ کیا ہوگا message ہوگا medium medium is a physical path راستہ ہے cable ہے wirelessly جس طرح microwave ہے یا infrared waves ہیں radio waves ہیں یا فیزیکل میڈیم ہے فائبر اپٹک کیبل کوئی ایکزل کیبل ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں medium medium is also called channel اس کو channel بھی کہتے ہیں telephone system internet and many other electronic system use wires wires تو wire کیا ہے وہ آپ کے پاس medium ہے ٹھیک ہے television and radio can use electromagnetic radiation wireless medium ٹھیک ہے wire جو ہے وہ آپ کے پاس physical medium ہے اور جو آپ کے پاس radios ہیں microwave infrared wireless medium receiver وہ device جو data receive کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے receiver تو receiver کیا ہو سکتے workstation ہو سکتے telephone handset ہو سکتے ٹھیک ہے جو ہم receive کرتے ہیں telephone the data received from the transmission medium may not be in proper form ٹھیک ہے وہ proper form میں نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اس کو appropriate form میں کیا کیا جائے گا convert کیا جائے گا without the data received from the transmission medium may not be in proper form to be accepted by the receiver it must convert it to appropriate form before it is received ٹھیک ہے تو receiver کے جو data format ہے اس کے مطابق data کو convert کیا جائے گا اب ہے protocol یہ last آپ کے پاس components ہے data communication system کا protocol protocol کیا ہے rules ہیں اصول ہے ٹھیک ہے جس طرح ایک englishman ہے ایک پتھان ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جب تک ترجمان نہ ہو تو مطلب ترجمان اب کیا ہے یہ protocol ہے protocol set of rules ہے that governs data communication it represents an agreement between the communicating devices without a protocol two devices are connected but may not be communicating with each other protocol کے بغیرے devices connect ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں جس طرح موڈم ایک protocol ہے موڈم کا ہونا ضروری ہے موڈم کا کام کیا ہے کہ وہ analog signal کو digital میں تبدیل کرتا ہے اور digital signal کو analog میں تبدیل کرتا ہے کمپیوٹر کے زبان digital ہے تو اس وجہ سے جو data آتا ہے اس کو analog فارم میں ہوتا ہے تو موڈم اس کو digital میں تبدیل کرتا ہے تاکہ کمپیوٹر کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کے پاس components of data communication ٹھیک ہے تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئے ہوگا اللہ حافظ